عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم آج ہم اپنے سبق نمبر چھے کا آغاز کرنے لگے ہیں ادس و سادس اس کے اندر ہم زمائر کا استعمال جو ہے اس کو دیکھیں گے انتم تم سب ناہنو ہم سب انتم طلاب تم سب طلبہ ہو انتم مجتاہدون تم سب محنتی ہو انتم مسلمون تم سب مسلمان ہو حل انتم مسلمون کیا تم سب مسلمان ہو ناہنو ناہنو مسلمون جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں حل انتم پاکستانیون کیا تم سب پاکستانی ہو ناہنو ناہنو پاکستانیون جی ہاں ہم سب پاکستانی ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ غور کیا ہوگا کہ انتم مخاطب کی ضمیر ہے جو مذکر کے لئے استعمال ہوئی ہے اور ناہنو جو ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے یعنی یہ دونوں زمائر جو ہیں یہ مذکر کے لئے استعمال ہوں گی انتو مخاطب کے لئے جبکہ نحنو جو ہے وہ متقلم کے لئے استعمال ہوگی اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگلی جو ضمیریں ہمارے پاس وہ ہیں ہم غائب کے لئے استعمال ہوتا ہے جمع غائب کے لئے ہا اولائی رجالون یہ سب مرد ہیں و اولائی کا اولاد اور وہ سب لڑکے ہیں یا وہ سب بچے ہیں ہم طلاب وہ سب طلبہ ہیں من اولائی کا وہ سب کون ہیں اولائی کا اولاد وہ سب لڑکے ہیں ہل ہم طالبہ کیا وہ سب طلبہ ہیں نعم ہم طالبہ جی ہاں وہ سب طلبہ ہیں عین الاساتذہ اساتذہ کہاں ہیں ہم فی مکتب المدیر وہ سب مدیر کے دفتر میں ہیں انتنہ اور نحنو انتنہ ہم جمع مونس مخاطب کے لئے استعمال کریں گے اور نحنو بھی جمع مونس مخاطب متکلم کے لئے استعمال کریں گے اس میں آپ دیکھیں کہ مذکر میں انتم استعمال ہوتا ہے جبکہ مونس میں انتنہ کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ متکلم کے لئے مذکر اور مونس دونوں میں نحنو کا استعمال ہوتا ہے اب ہم مونس کی جو زمائر ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں انتنہ بنات تم سب لڑکیاں ہو انتنہ طالبات تم سب طالبات ہو انتنہ مسلمات تم سب مسلمان ہو عین انتنہ تم سب کہاں ہو نحنو فی الغرفہ ہم سب کمرے میں ہیں حل انتنہ مسلمات کیا تم سب مسلمان ہو نعم نحنو مسلمات جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں یہ جمع مونس غائب کی ضمیر ہے یہ سب عورتیں ہیں اور وہ سب لڑکیاں ہیں ہنہ طالبات وہ سب طالبات ہیں من اولائی کا وہ سب کون ہیں اولائی کا بنات وہ سب لڑکیاں ہیں ہل ہنہ طالبات کیا وہ سب طالبات ہیں نعم ہنہ طالبات جی ہاں وہ سب طالبات ہیں عین المعلمات کہاں ہیں ہنہ فی مکتب المدیرہ وہ سب مدیرہ کے دفتر میں ہیں اب ہم اس کی تمرین کی طرف آ جاتے ہیں اور ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے عربی میں ترجمہ کریں ارے بچوں تم کہاں جا رہے ہو ایوہ الاولاد ارے بچوں اینہ انتو زاہیبون تم سب کہاں جا رہے ہو کہاں کے لئے ہم اینہ کا استعمال کریں گے اور جا رہے ہو کے لئے زاہیبون کا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو ارے بچوں تم کہاں جا رہے ہو این الاولاد ایوہ الاولاد اینہ انتو زاہیبون ارے بچوں تم سب کہاں جا رہے ہو ہم باغ میں ہیں نہنو فی الحدیقہ اس میں میں کے لئے ہم نے لفظ فی کا استعمال کیا ہے اور ہم کے لئے نہنو کا وہ بچے کون ہیں من ہم الاولاد وہ طلبہ ہیں ہم طلاب وہ کہاں بیٹھے ہیں اینہ ہم جالیسون وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں ہم جالیسون تحت الشاجارہ نیچے کے لئے ہم نے لفظ استعمال کیا ہے تحت ہم جالیسون تحت الشاجارہ اب تم کہاں ہو الانا اینہ انتم الانا اب اینہ کہاں ہو انتم تم الانا اینہ انتم اب تم کہاں ہو اب ہم موٹر میں بیٹھے ہیں الانا نہنو جالیسون فی السیارہ الانا اب نہنو ہم جالیسون بیٹھے ہیں فی السیارہ موٹر میں اب ہم موٹر میں بیٹھے ہیں بیٹھنے کے لئے یہاں پر لفظ جالیسون کا استعمال ہوا ہے تم کہاں جا رہے ہو اینہ انتم ذاہبون ہم گھر جا رہے ہیں نہنو ذاہبون اس جملے پر ہمارا سوال نمبر ایک عربی میں ترجمہ کریں مکمل ہو گیا ہے اب ہم اپنا سوال نمبر دو جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر دو ہے ہمارا مفرد سے جمع بنائیں مفرد مطلب واحد اور اس سے ہم نے جمع بنانی ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں گے کہ جو ضمیر ہے اس کی بھی جمع بنے گی اور جو آئیس کے ساتھ اسم دیا گیا ہے اس کو بھی آپ جمع میں تبدیل کر دیں گے جیسے یہاں پر مثال میں دیا گیا ہے انتا طالب تم طالب علم ہو انتم طلاب تم سب طلبہ ہو انتا کے لئے ہم نے یہاں پر اس کو جمع میں تبدیل کیا ہے انتم اور طالب کے لئے ہم نے اس کو جمع میں تبدیل کیا ہے طلاب تو یہ ہمارا مکمل جملہ جو ہے وہ بن گیا ہے انتم طلاب اب ہم باقی کے جو جملے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں انتا روجل انتا کے لئے یہاں پر جمعے گی انتم اور راجل کے لئے جمعے گی رجال انتم رجال ہوا تاجر ہوا کی جمع ہوگی ہوں تاجر کی جمع ہوگی تاجرون انا تلمیز انا ہنو تلمیزون انا مجتہد نا ہنو مجتہدون انا مجتہدہ نا ہنو مجتہدات یہاں پر اب ہمارے پاس یہ والے جو جملے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں مونس کے یہ جو شروع والے جملے تھے یہ ہمارے پاس تھے مزد کر کے اب یہ جو نیکسٹ ہمارے پاس ہیں یہ ہیں مونس کے اور اس کی یہ جو گولتا ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مونس کے الفاظ ہیں انا مجتہدہ نا ہنو مجتہدات انتی طالبہ انتنہ طالبات انتی امرو انتنہ نساء ہیا معلمہ ہن معلمات انا تلمیزہ نا ہنو تلمیزات ابھی ہم نے جن زمائر کا پڑھائی میں اپنی ترجمہ کیا اور اس کو دیکھا وہ ہی ہم نے تمارین میں استعمال کی انہی کو آگے وضاحت سے بیان کیا گیا ہے جیسے انتم جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے جیسے انتم رجال انتنہ جمع مونس مخاطب کی ضمیر ہے جیسے انتنہ طالبات ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جیسے ہم اولاد ہنہ جمع مونس غائب کی ضمیر ہے جیسے ہنہ بنات یہی جو الفاظ ابھی ہم نے استعمال کی انہیں کو یہاں الفاظ مانی میں دیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے اس میں اس تمارین کے سوالات کے علاوہ یہ جو آخر میں آپ کے ان تمارین کے آخر میں ان کی وضاحت دی گئی ہوتی ہے الفاظ کی ان کو قواہد کے نام سے پیپر میں دیا جاتا ہے اور یہ جو الفاظ ہیں ان کا بھی الگ سے سوال آتا ہے اور ان کو ایم سی کیوز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس چپٹر کی تیاری کے لیے اس یونٹ کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ان قواہت کو اچھے طریقے سے بہت توجہ کے ساتھ یاد کریں اور ان الفاظ معنی کو بھی بہت توجہ کے ساتھ یاد کریں جزاکم اللہ خیرہ